السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو ہمارے جتنے بھی میڈیا نیوز چینل سے وہ صبح سے لے کے شام تک طالبان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو آتنگوادی کہتے ہیں ان کو دہشتگرد کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسی خبریں چلاتے ہیں کہ طالبان لوگوں پہ ایسا ظلم کر رہے ہیں وہ ایسا ظلم کر رہے ہیں لیکن دیکھو کچھ خبریں ایسی سامنے آئی ہے اور وہ بھی میں نے انڈیا کے ہی کچھ نیوز چینلز پہ دیکھا ہوں جیسے زی نیوز ہے اسی کے نیوز یوٹیوب چینل کے اوپر ایک خبر ایسی پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے ملی جس میں یہ بتایا گیا کہ ابھی جو نوراتری چل رہی تھی وہ نوراتری کے وقت میں طالبان حکومت میں کابل کے اندر جو گرو دوارہ ہے وہاں پہ ہندو سیکھ اور دیگر جو انڈین کمیونیٹیز ہیں اس کے لوگوں نے جمع ہو کر نوراتری کا جشن منایا یعنی نوراتری کو وہاں پہ سیلیبریٹ کیا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ہم طالبان حکومت کے پروکتہ نہیں ہیں نہیں ہم ان کے سپورٹر ہیں ہمارا اسٹینڈ وہی ہے جو ہماری انڈین گورنمنٹ کا ہے لیکن نیوز چینلز پر جس طرح سے جھوٹ دکھایا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو میس لیڈ اور میس گائٹ کیا جاتا ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم آپ کو سچائی بتائیں یہی سارے نیوز چینلز نے اب پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ طالبان کے بارے میں جو کٹر تا واد لوگوں پہ ظلم لوگوں پہ اتیاجار کی یہ خبریں پوری دنیا میں بتا رہے ہیں اسی طالبان کے راج میں سارے دھرموں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ سرکشت ہیں کہ وہ اپنے اتیوار سے اپنے دھرم کے جو پریکٹیسے سے وہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے میں نے ساتھ میں جو خبر جوڑا ہوں یا جو اسکرین شورٹ میں نے جوڑا ہوں یہ کابل کے گرو دوارے کا ہے اور صرف کابل میں گرو دوارہ نہیں ہے بلکہ کابل کے علاوہ کندھار میں گرو دوارہ ہے مزار شریف میں گرو دوارہ ہے اور اسی طرح سے جو اور دیگر بڑے بڑے شہر افغانستان کے ہے وہاں پہ بھی گرو دوارے ہیں طالبان گورنمنٹ کے جو وہاں پہ رہنے والے لوکل جو وہاں کے کلیکٹر ہے ان لوگوں نے جا کر بازابتہ ہر گرو دوارے کے پرمندک کمیٹی سے ملاقات کی اور ان کو پورے کونفیڈنس میں لیا اور ان کو یہ کہا کہ جیسے تم لوگوں کو پہلے آزادی تھی ابھی بھی آزادی ہے تمہارے اوپر دھرم پریورتن کا ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کی پابندی ہے نہ ہی ہم آپ کے گرو دواروں کو توڑیں گے نہ ہی جن کے جو مندر وہاں پہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی ہم تکلیف پہنچائے گے یہ ساری خبریں آپ کو مل جائے گی تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو جو ریالیٹی ہے وہ لوگوں کو بتاؤ نفرت مت پھیلاؤ سماج کے اندر یہ ساری غلط خبریں بتا کر اس لیے کہ افغانستان میں ہزاروں سیکھ آج بھی رہتے ہیں جو وہاں کے سیٹیزن ہیں ان کے پاس پاسپورٹ بھی افغانستان کا ہے افغانستان میں ان کی دکانیں ہیں افغانستان میں ان کا کاروبار ہے اور اچھے سے سیٹل ہے میں کئی ہمارے سیکھ بھائیوں کے ایسے بھی انٹرویوز دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ چاہے تو جو ابھی لوگ پلین سے دلی آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر گئے ہیں وہ لوگ بھی آ سکتے تھے انہوں نے کہا ہم کو جانے کی کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہم کابل شہر میں سرکشی تھے ہم کندھار شہر میں سرکشی تھے ہمارے کاروبار سرکشی تھے ہم کیوں کہیں پہ پلائن کریں اور اسی طرح سے جو انڈیا میں بھی آ چکے تھے ان کے بھی میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا ہم جو آئے یہاں اس پرپس سے نہیں آئے کہ ہم کو یہاں پرمنٹ رہنا ہے بلکہ ہنگامی وہاں پہ حالات تھے اس وجہ سے ہم آئے لیکن ہم ابھی اس کوشش میں ہیں کہ واپس کیسے جائیں کیونکہ ہمارا کاروبار وغیرہ تو سب کچھ وہاں پر ہے تو خیر میرا پورا یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت میں بھی سارے دھرموں کے جو لوگ ہیں ان کو پوری طرح سے فریڈم ملا ہوا ہے پوری طرح سے آزادی ملی ہوئی ہے وہ اپنے دھرمک جو پریکٹیسس ہے اس پہ پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں گروہ دوارے کھلے ہوئے ہیں مندیروں کے اندر نوراتری کے پروگرام منائے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ جو سچائی ہے وہ دکھانا چاہیے کہ دیکھو سچائی یہ ہے بس اتنا ہمارا مقصد ہے اللہ ہم تمام کو غلط فہمیوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ